بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو بہیں سے بھی مل جائے گا یا سکرین کے اوپر دیئے کہ نمبر پہ آپ وٹس ایپ پہ میسج کر کے اس کی پی ڈی ایف فائل بھی منگوا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو www.aqtv.tv ویب سائٹ پہ جا کر بھی آن لین آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آئیے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا 29 جولائی 2020 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا برجہ حمل ایریز کو اگر دیکھیں ایریز کے حامل افراد آج ایسے کسی شخص ملقات ہو سکتی ہے جو بہت عرصے سے آپ کے رابطے میں نہیں تھا آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں وہ بھی آج آپ کے لئے بینیفیشل رہیں گے لائف پارٹنر بھی آپ کے لئے بینیفیشل دکھائی دیتا ہے قانونی معاہدہ اگر کسی کے ساتھ کرنا ہے تو آج کے دن میں کیا گیا برجہ سوار ٹارس کی بات کریں تو ٹارس کے حامل افراد کو آج اپنی ہیلتھ کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینی ہے ضرورت سے زیادہ کی گئی محنت آپ کو تھکا سکتی ہے ویکنس یا سستی کاہلی کا شکار بھی ہوں گے جس سے آپ کے کام ادھور رہ سکتے ہیں برجہ جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو جمنائی کے حامل افراد خاص طور پر جو سٹورنٹس ہیں طالب علم ہیں اپنے اصادزہ سے آج اچانک رابطہ بحال ہونا علمی قابلیت میں اضافہ ہونا اولاد کی طرف سے اگر کوئی فکر مندی ہے اس میں بھی بچوں پہ توجہ دینا آپ کے لیے آج سکون اور راحت کا باعث بنے گی اور روحانیت کا شوق بھی آپ کے اندر آج اجاگر رہے گا برجہ سرطان کینسر کے حوالے سے گفتگو کریں کینسیرینز جو ہیں آج کا دن خرید و فروخت پہ یقین رکھتے ہوئے کچھ شاپنگ پہ بھی توجہ رہے گی اور اپنی گھر کی چیزیں پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں برجہ اصد لیو کی اگر بات کی جائے تو لیو کے حامل افراد کو آج کسی اہم نویت کے کام سے ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے ذہن میں موجود نیگٹیو تھارٹس ختم ہوں گے اور کوئی ایسی کتاب جو نامکمل تھی اس کو بھی آج مکمل یا ریسرچ کو مکمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کریں ورگو کے حامل افراد کا آج فیننشلی طور پہ ایک بینیفیشل دن ہے اور جو گرانٹ پیرنٹس ہیں دادہ دادی نانا نانی ان سے بھی فائدہ مل سکتا ہے بڑے بزرگوں کی دعائیں مشاورت آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی کسی سے بھی لی گئی ایڈوائز آپ کے لیے فیننشلی طور پہ کافی حد تک بینیفیشل ہو سکتی ہے برجہ میزان لبرا کی اگر بات کریں لبرا کے حامل افراد آج بیمار اگر تھے صحت یابی کی طرف جا رہے ہیں ہیلتھ امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور کافی فریش ہیں ریلیکس ہیں ایکٹیو ہیں اپنی سوچ کو پوزیٹف کرتے ہوئے اپنے دیگر کاموں کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور آج کا دن فائدہ مند بھی رہے گا اس حوالے سے برجہ اکرب سکورپیو کی بات کی جائے سکورپیو کے حامل افراد آج کا دن اخراجات کا دن اور ضرور سے زیادہ ایسے اخراجات جو آپ کے وہمہ گمان میں نہیں تھے وہ آج آپ کو کرنے پڑیں گے اس کے ساتھ آپ کی شریکہ حیات کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اس پہ بھی توجہ دیجئے گا برجہ قوس سیجیٹیریس کی بات اگر کریں سیجیٹیریس کے حامل افراد آج دوستوں سے کیے گئے وعدے پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق اپنے دن کو گزاریں گے مطمئن بھی ہیں ریلیکس بھی ہیں لیکن تھوڑے سے نالائک بھی ہیں پیسو کے لحاظ سے برجہ جدی کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو کیپریکون کے حامل افراد آج سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر چیز میں دلچسپی لیں گے چاہے کسی سے تعلق ہے چاہے کاروباری معاملہ ہے یا کسی نئی چیز کا آغاز کرنا ہے بہت زیادہ فکرمند اور سنجیدہ ہیں برجہ دلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو ایکیوریس کے حامل افراد آج کوئی اگر خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں اس سے آپ کو مستقبل کی آگاہی بھی ملے گی کسی دور دراز کے مقام پہ جانے کا پلان بن سکتا ہے روحانی سفر ہے حج ہے عمرہ ہے زیارات ہے اس حوالے سے بھی کچھ پلاننگ آج آپ کی ہو سکتی ہے برجہود پائیسس کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو پائیسس کے حامل افراد آج کا دن بیماری کا دن ناومیدی کا دن مایوسی کا دن اور ریلیکس کرنے کا دن بھی ہے آج اگر کوئی ضروری کام ہے تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیں مجبوری کے تحت اگر کرنا ہے تو کر لیں ادروائز آج خام و خامے کسی بھی کام میں اولہ جناب کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ